نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تعمیری شخصیت پر گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو زیادہ متقی اور پرہزگار ہے بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے سامعین کرام کائنات کا وہ حصہ جسے زمین کہتے ہیں انسان کا مستقر اور رہائشگاہ ہے ایک مدت تک وہ اس سے نفع اٹھاتا ہے کیونکہ انسان کو زمین پر بھیجنے کے لیے یہی حکم الہی تھا پھر یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہدایت ربانی اس انسان کے پاس آتی رہے گی جو اسے قبول کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا اور جو اس ہدایت سے مو موڑے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا عزیزانی کرام ربی کائنات نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ کائنات کو جس تناسب و توازن کے ساتھ بنایا اسی طرح اس نے کمالی مہربانی سے انسان کی تخلیق کر کے اسے اعلی مخلوق اور زمین پر اپنا نائب مقرر فرمایا ان تمام مہربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ انسان ایک طرف تو اپنی ذات کی طرف توجہ دے اور اپنی فلاح کے لیے نیک افعال و اعمال انجام دے لیکن یہ کام وہ تنہا نہیں کر سکتا تھا بلکہ اس کے اعمال کا صحیح اندازہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے ایسے میں اس کی شخصیت کی تعمیر ہو سکتی ہے سامعین عظام شخصیت سے مراد اس کا مزاج عقل و دانش اور معاشرتی رویہ ہے اور اگر معاشرے میں انفرادی طور پر مزاج مصبت رہیں پوزیٹیف رہیں اور غالب تعداد میں ہو تو معاشرہ بھی مصبت اور پوزیٹیف مزاج کا حامل ہوتا ہے اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ انسان اعلی اخلاق کی حامل شخصیت ہو تاکہ دوسرے لوگ اس سے آرام اور راحت پا سکے اسلام نے تعلیمات قرآنی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایسے اقدامات و اقدار تجویز کیے ہیں جو شخصیت سازی میں انتہائی اہم کردار اردہ کرتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ایک بہترین فرد کا وجود عمل میں آتا ہے اور وہ فرد ایک صالح اور مثالی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے سامعین کرام چند اسلامی اقدار و اقدامات آج کے سیشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک امن پسندانہ رویہ امن اسلام کی اساسی تعلیمات میں سے ہے اسلام تصادم کے اسباب کی نفی کرتا ہے لڑائی جگڑے کو ناپسند کرتا ہے اور وحدتی انسانیت کا قائل ہے اس کی روح میں وسیع الظرفی اور رواداری کا وجود زمین میں امن و سلامتی مہیا کرتا ہے مختلف حصوں رنگوں مذاہب کو جوڑنے اور بنی نوع انسان میں محبت باہمی الفت اور رحم پھیلانے کا موقع فراہم کرتا ہے اسلام ان جنگوں کا بھی مخالف ہیں جن کا مقصد ذاتی و قومی لالچ اور مادی منفعت ہے غرض یہ کہ اسلام فرد اور جماعت کو چھوٹے چھوٹے محدود مقاصد سے نکال کر آزاد فضاؤں ملاتا ہے اور اعلی مقاصد کے لیے اسے آگے بڑھاتا ہے وہ انسانیت کو بلند اور جامع نظریے تک پہنچاتا ہے یہ تمام مقاصد اس وقت پورے ہو سکتے ہیں جب انسان کا رویہ امن پسندانہ ہو اسلام شوروں سے اپنے پیروکاروں کو امن آشتی اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے نمبر دو اخلاق حسنہ سامعینی کرام انسانی شخصیت کی نشنما میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والا عمل اخلاق ہے محض ظاہری شکل و صورت رنگ و روب اور لباس فاخرہ بہترین حسب و نسب اور مال و دولت کے بلبوتے پر کوئی شخص انسان نہیں کہلا سکتا شخصیت کی اصل روح کی پاکیزگی اور اس کا اخلاقی کردار ہے سامعینی کرام یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قوموں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اخلاق کے ذریعے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں جو قوت و طاقت کے ذریعے نہیں لیے جا سکتے نرمی و ملائمت اور محبت و مودت بعض اوقات تلوار کی دھار سے بھی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے پھیلنے اور لوگوں کے جوک درجوک اسلام میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ مسلمانوں کا اعلی اخلاق و بہترین کردار تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حسن اخلاق کے نتیجے میں تہذیب و تمدن عروج کو پہنچتے ہیں اخلاق کو اعلی بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات کا خلاصہ بھی ملاحظہ ہوں چنانچہ فرمایا مجھے محاسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے تم میں سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں بے شک مومن اپنی خوشخلقی کے ذریعے رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے نمبر تین اعمال صالحہ سامعینی کرام تعمیری شخصیت کے لئے اول چیز تو ایمان و یقین ہے کیونکہ ایمان و یقین کے ذریعے انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اسے روز آخرت اور احتساب کا ڈر رہتا ہے لہذا ایمان و یقین تو پہلی چیز ہے جو شخصیت کے لئے جڑ کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح عمل صالح کے بغیر ایمان ادھورہ رہ جاتا ہے اعمال صالحہ کے اثرات فرد پر واضح نظر آتے ہیں اس کی سوچ اور فکر تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ ہر ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو اس لیے وہ انسانوں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ ان کے راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے اور ہمیشہ اپنی شخصیت کی نیک تعمیر کی فکر میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام